اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کلام اللہ قرآن مجید میں ہر اس بات کو واضح واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیا شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو لے رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں بلکہ آج ایک واویلہ یہ ہے کہ وہاں ایسا ہو گیا یہاں ایسا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا وہاں مسجد شاہید کر دی گئی ہے وہاں تجارت اور کاروبار کو منظم کر دیا گیا وہاں بلڈوزر چلایا گیا وہاں پر یہ حرکت ہو گئی وہاں کسی کا ختل ہو گیا وہاں کسی کا برخہ اتارا گیا یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یاد رکھو اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کلام اللہ قرآن مجید میں واضح طور پر ایک کلی کلی طور پر بیان کر دیا سورہ آلہ سورہ نمبر ستیسی آیت نمبر نوم اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ ذِكْرَ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ پائدہ دے دس نمبر کے آیت میں اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کہا سید ذکر امی یقشا اور اللہ سے ڈرنے والا ہی نصیحت خبول کرے گا آیت نمبر گیارہ میں اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کہا ہاں وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا یعنی جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا پھر اس کے بعد اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کہا کہ جو نصیحت قبول نہیں کرے گے ان کا بخام مرتبہ ان کے حالات کیا ہوں گے اللہ نے کہا اللذی يسل النار الكبرہ جو بڑی آگ میں داقل کیا جائے گا بلندی والی جہنم میں اسے داقل کیا جائے گا ڈھکیلا جائے گا غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جیزان محترم کہ اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے ان چار آیتوں میں ایک نصیحت ہم تمام امت مسلمہ کو یہ کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی بھی اللہ نے بتائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے نبوت سے اللہ وحدہو لا شریک علیہو نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے جائیں کرچے کے نصیحت کچھ فائدہ دے اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا ہاں بدبخت جو ہوگا ناپکار جو ہوگا گلہگار جو ہوگا وہ اس نصیحت سے گریز کرے گا اور اللہ وحدہو لا شریک علیہو اسے جہنم کی آگ میں داقل کرے گا آؤ درہ میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم نصیحت قبول کرنے والے ہیں اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہر آٹھ دن میں مسلمانوں کو بلا کر اپنے چاہنے والوں کو ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو بلا کر اسلام جمعے میں نصیحت کرتا ہے اور میرے وراب کی آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر کہا تھا جس کو اللہ وحدہو لا شریک علیہو انہیں سورة جمعہ کے اندر رکھ کر کے آیتوں میں بتا دیا کہ جب جمعے کے لیے ازان دی جائے تو تجارت اور کاروبار بند کر دیے جائے مجید کے طرف دوڑ دوڑ کر جائے آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 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 بلند ہو جائے اپنے تجارت اور کاروبار کو بند کر دو نصیحت کی میرے آخا نے اور میرے آخا کا فرمان ہے کہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو مسجد میں داقل ہوگا اس کا نام جمعے والے رجسٹر میں شامل کیا جائے گا لیکن آج کہاں آئے بتائیے میرے اور آپ کی آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی مجھے اور آپ کو کیا اس نصیحت پر میرے اور آپ کاروبار ہیں کیا ہم جل سے جل مجید کو جانے کے عادی ہیں کیا ہم مقصے پہلے مجید کو پہنچتے ہیں خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے خطبہ آدھے سے زیادہ ہوتا ہے مسجد خالی ہوتی ہے اور آدھے خطبے کے بعد جب خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تو مسجد کم دامانی کا شکوا کرتی ہے اور سارے کے سارے مسلی جو دیر سے آنے والے ہیں وہ مسجد کو بھر دیتے ہیں اور امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ویسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کیا یہ نصیحت میں اور آپ خبول نہیں کرنا چاہئے کہ اللہ وغدہو لا شریکہ لہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے نبوت سے کہا کہ خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے ازان جب بلند ہو جائے تو مسجد کے اندر داخلہ لے لیا جائے اسی کا نام رجسٹر میں شامل ہوگا لیکن کہاں ہے آج کئی مسجدیں شہر کی تقریباً پوری مسجدیں خالی کے خالی پڑی ہوئی ہیں سارے کے سارے مسلی باہر خود تجارت میں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے واضح کر دیا جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت خبول نہیں کرے گا اور اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا اس نصیحت کی اہمیت کیا اس نصیحت کی خدر ہمارے پاس ہے یا نہیں اور اس کے بعد جمعے میں جو جو نصیحت کی جاتی ہے توحید رسالت اور آخرت کی پڑوسی کے حقوق کی اسلامی نظام کو چلانے کی نمازوں کی پابندی کی سوچ سے بچنے کی جھوٹ سے بچنے کی خطل عام کرنے سے بچنے کی دھوکہ دینے کی لوگوں کی مخالفت کرنے کی یہ تمام تر نصیحتیں جمعے کے قدبے میں کی جاتی ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنی مرضی کے عادی بن گئے اور اپنی مرضی سے دنیا چلانے کی فکر میں ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ بعدہ لا شریکہ لہو نے واضح طور پر کہہ دیا پھر آخری میں ایک بات ارز کر رہا ہوں دوبارہ دوہران ہوں نے آئیتوں کو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدات دے نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو ہاں جو اکڑو ہو جو باغی ہو جو اللہ کا ڈر اپنے سیرے سے نکال دیا ہو ایسا آدمی نصیحت قبول نہیں کرے گا جب وہ آدمی نصیحت قبول نہیں کرے گا جو کچھ بھی بتا جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جہنم میں بھر دوں گا غرچ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو جو نصیحتیں کرتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نصیحتیں کرتی ہیں کلام اللہ قرآن مجید میں جو جو نصیحتوں کا تذکرہ ہے جو جو علمانوں سے ہم نصیحتیں حاصل کرتے ہیں ان نصیحتوں کو جب تک اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے آپ یہ زندگی بے ترتیب رہے گی بے وقار رہے گی اور پھر اسی طریقے سے تل تل کرنے پر اللہ ہمیں مجبور کر دے گا اور ہمارا مقام ہمارا وقار ہماری عزت دعو پر لگے گی اور ماں بہنوں قسمتیں تارتار ہوتی رہے گی مساجد ویران ہو کر کے شہید کر دی جاتی رہے گی اور مسلمانوں کے لیے راستے تنگ کر دیے جائیں گے آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کے میں اور آپ اللہ اس کے رسول کے باتوں سے نصیحت خبول کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک علہو جو کچھ بھی کلام اللہ قرآن وجید میں ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ